میں نے رہیم اسلام علیکم گائز آج کے ہمیں اس ٹوٹوریل میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے ہیں جس میں ہم بتائیں گے کہ آپ اپنے جو ایس ایم ایس جو آپ کے سیم پر میسیجز آتے ہیں اس کو ایسا پی ڈی ایف فائل میں اپنے پاس سیف کیسے رکھ سکتے ہیں یہ میں نے کافی سرچ کی لیکن مجھے کوئی اتنا خاص کچھ سوفیر نہیں ملے جو بھی ایک دو سوفیر ملے مجھے وہ پریمیم ملے ایک دو میسیجز اپنے پرنٹ کرتے تھے نیکسٹ وہ اپنے پریمیم اکاؤنٹ مانگتے تھے کہ اس کو اس سوفیر کو خریدیں لیکن میں فری ڈھونڈ رہا تھا آپ کے لئے کہ آپ کے آسانی ہو اپنی یوزر اپنے سبسکرائبر کے لئے تو یہ مجھے ایک سوفیر ملے جو کہ بہت ہی بیسٹ رائے میرے لئے اس کا نام ہے ای ٹو پی ڈی ایف بیک اپ ری سٹور ایس ایم ایس اب سمپلی پلی سٹور پر جائیں اور یہ ٹائپ کریں ای ٹو پی ڈی ایف تو اب کے بعد پہلا سوفیر یہ آ جائے گا ای ٹو پی ڈی ایف کا دین آپ کو اس کو انسٹرال کرنا پڑے گا میں نے پہلے سے انسٹرال کیا ہوا ہے اس کو اپن کریں جب ہم اپن کریں گے اس میں ایڈز آئیں گے کیونکہ یہ ہمارے پر پریمیم نہیں ہے لیکن یہ پریمیم نہ ہونے کے باوجود بھی ہماری جو چیٹس ہے وہ کمپلیٹلی آپ کو پی ڈی ایف فائل میں سٹور کر دیتا ہے تو ایڈ صرف اس وجہ سے آئیں گے تھوڑے بہت کہ وہ پریمیم نہیں ہے یہ بھی وہ ایپ تو یہ ہمارے پر پہلے آ جائے گی ایکزیمل فائل میں ایکزیمل فائل ہمارے پاس ہوتی ہے کہ اگر ہم ادھر ہم بیک اپ کر لیں ایکزیمل فائل میں اور ہم نیوم اپنا کوئی موبائل فون خریدیں تو اس میں ہم اگر یہی ایکزیمل فائل جو ہے ہم اس میں پیسٹ کر دیں اس میں ہم ایک باری رن کر دیں تو وہ جتنے بھی میسیجز ہیں وہ ہمارے پاس یہی پہ شو ہو جائیں گے ہمیں کہیں پہ بھی ایکسٹرا مطلب کوئی فائل نے بنانے پڑے گی ہمارے پاس یہی پہ شو ہو جائیں گے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں پرینٹ فائل پرینٹ ایبل فائل میں میں اپنے پاس سیو رکھوں کچھ ڈیٹا اپنا تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ سیکنڈ آپشن ہے جو کہ پی ڈی ایف بیک اپ پرینٹ ٹیبل یہ پی ڈی ایف میں سٹور کر دے گا ڈیٹا گا اس میں ہم کلک کریں گے دیان یہ ہمارے پاس کافی چیزیں آ جائیں گی جیسے کہ sms ہو گیا call logs ہو گئے contacts ہو گئے کسی بھی ایک پرسن کے ساتھ اگر میں call log اس کا save کرنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کر کے easily call log اس کا save کر سکتا ہوں اپنے contact save کر سکتا ہوں اور میں اپنا یہ specific call log اور یہ journal call log یہ ہی different ہے کہ journal میں آپ کے پاس سارے call logs جتنے بھی آپ نے call history ہوگی آپ کی آپ اس کو save کر سکتے ہیں specific جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کسی ایک بندے کا جو آپ کو data تاغر save کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میں آپ کو sms کا بتاؤں گا sms میں آپ نے simply sms پہ کلک کرنا ہے then یہ آپ کے پاس آ جائے گا inbox کے messages میں اگر آپ کے پاس کوئی add آئے تو آپ easily بس اس کو simply back کرنے اور آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ آپ آ جائیں گے اپنی inbox کے messages پہ یہ list آ جائے گی آپ کے پاس تو میں یہ simply یہ print نکلوانا چاہ رہا ہوں یہ جتنی بھی messages ہیں سارے میرے پاس messages یہ print آ جائیں تو یہ میں file کا کوئی بھی name دے دوں گا کہ میں اپنی youtube کے لیے میں print کروا رہا ہوں تو export کر دوں گا یہ export ہو جائے گی pdf file میں یہ save ہوگی آپ کے اس location پہ storage emulated zero e2 pdf مطلب کہ آپ کے جو files والا folder ہے یہ usually my files یا files کا folder ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے اپنی internal storage میں internal storage میں آپ کو folder ڈھوننا پڑے گا یہ e2 pdf اس پہ آپ اگر click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں youtube کے name سے میں نے save کیا تھا اس کو ہم open کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھے way میں آپ کے پاس messages save ہیں اور یہ سارے date wise اور name wise کے یہ jazz 4g والوں کے message مجھے آئے ہوئے ہیں سارے کیونکہ میں نے کوئی reply اگر میں reply کا message بھی کرواتا تو وہ میرے پاس ادھر show تا with my name تو یہ دیکھیں سارے جتنے بھی ہمارے پاس messages ہیں وہ سارے یہاں تک show ہو رہے ہوں گے یہ کیا ہے last message 8 august 8 august کو last message تھا تو میں ادھر بھی چیک یہ میرے پاس 8 august کو یہ ہے last message ساری آج کی date یہ 9 august ہے تو میرے پاس 8 august کو last message ہے اور میں اس کا first message چیک کر لیتا ہوں کب ہے میرے پاس first message کی date ہے 16th March جو میرے پاس save ہے وہ 16 March ہے تو ہم اب ادھر چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی message missing تو نہیں ہے یہ دیکھیں 16 March سے لے کے میرے پاس thursday thursday یعنی کہ آج کا دن کل کا دن ساری کیونکہ آج مجھے کوئی بھی message نہیں آیا تو کل کے دن تک میرے پاس سارے save messages تو اس طرح آپ کوئی بھی اپنے جو بھی conversation ہوگی جس کو آپ save کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ easily اپنے pdf file میں store کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بعد میں ڈھونڈنے میں easy رہے گی اور آپ کو save کرنے میں بھی easy رہے گی currently اگر آپ نے ہمارا youtube channel subscribe نہیں کیا تو اس کو bell کے icon کو subscribe کو click کریں اور bell کے icon کو لازمی press کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی informative video لاتے رہیں thank you for watching اللہ حافظ